اگر آپ اپنے بیوی سے پیار نہیں کرتے پھر بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کرو اگر آپ اپنے بیوی کو نہیں چاہتے پھر بھی ان کے ساتھ اچھا حسن سلوک کرو اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ لوگ میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے فیملی کا خیال رکھتا ہے خصوصاً اپنی بیوی جو آدمی اپنے بیوی کا خیال رکھتا ہے اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ سب سے بہتر انسان ہے اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں معاشرتی حقوق ماں کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور اسلام میں سورہ سترہ آیت نمبر تئیس اور چوبیس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسانوں سے کہ آپ صرف میری عبادت کرو انسانوں سے کہتے ہیں تم صرف میری عبادت کرو اور اپنے والدین سے حسن سلوک کرو اگر دونوں میں سے کوئی بھی ایک یا دونوں ضعیف ہو جائے ان کو افتق مت کہو نہ ہی ان کو جھڑکو لیکن ان کے ساتھ عزت سے پیش آؤ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے رب آپ ان کے اوپر رحمت فرماؤں جس طریقے سے انہوں نے میرا خیال رکھا بچپن میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انام میں سورہ نمبر ایک سو ایک کیاون بھی والدینی احسانہ ہم نے انسانوں کو کہا ہے فرض ٹھہرایا ہے کہ وہ اپنے والدین سے حسن سلوک کرے اور یہ پیغام دھورایا گیا ہے سورہ لقمان میں سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر چودہ اور سورہ احقاف سورہ نمبر چھالیس آیت نمبر پندرہ میں کہ وَوِيَسَّنَ الْإِنسَانَ بھی والدینی احسانہ انسانوں کے لئے فرض ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے اس کے بعد خصوصاً اپنی ماہ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنن نسائی میں آتا ہے اس کا ذکر کتاب الجہاد میں باب نمبر چھے حدیث نمبر تین ہزار ایک سو چھے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ماہ کے پیر کے نیچے جنت ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر میری ماہ سڑک پہ چل رہی ہے اور کوئی کیچڑ میں پیر رکھتی ہے تو کیچڑ جنت ہو جاتی ہے اس کا مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی والدہ اپنی ماہ کی عزت کرو خدمت کرو بات مانو پیار کرو اس میں سلوک کرو انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہا گیا ہے سعی بخاری میں جلد نمبر آٹھ کتاب اُت عدب باب نمبر دو حدیث نمبر دو میں ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ حسن سلوک کے لائک کون ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری ماہ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون اللہ کے رسول پھر سے فرماتے ہیں تمہاری ماہ وہ شخص پوچھتا ہے اس کے بعد کون پھر سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں تمہاری ماہ اس کے بعد کون پھر چوتی بار اللہ کے رسول کہتے ہیں تمہارا باپ اس کا مطلب پچھتر فیضت حسن سلوک کے لائک ہے ماہ پچیس فیصد باپ تین چوتھائی حصہ حسن سلوک کا جاتا ہے ماہ کو ایک چوتھائی حصہ جاتا ہے باپ کو اس کا مطلب یہ کہ ماہ کو ملتا ہے گولڈ میڈل سونے کا تمگا ماہ کو ملتا ہے سلو میڈل چاندی کا تمگا ماہ کو ملتا ہے برانس میڈل تامبے کا تمگا باپ کو ملتا ہے کانسولیشن پرائز سلا بخش انعام یہ ہمارے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے کہ والدہ زیادہ حقدار ہے حسن سلوک کے ابھی ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے معاشرتی حقوق بہن کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر اکھتر میں آیت نمبر سیونٹی ون میں والمؤمنین والمؤمنات بازم اولیاء باز مومن مرد اور مومن عورت ایک دوسرے کو مطلب کرنا چاہئے یعنی ایک دوسرے کے بھائی بھین ہیں انیس ادوائز اللہ کے رسول فرماتے کہ عورت شکاک ہے شکاک کے ایک معنی ہے آدھا جس طرح سے انسانیت آدھے مرد اور آدھے عورت میں باٹی گئی ہے آدھا حصہ ہے اور دوسرے معنی ہے بہن تو اللہ کے رسول کہتے کہ عورت تمہاری بہن ہے انیس ادوائز